پچھلے کچھ ورشوں میں ہمیں اپنی دنیا میں بہت سے بدلاؤں دیکھنے کو ملے ہیں اور یا بدلاؤں ہیں تیجی سے ہو رہے نئے عوشکاروں کی وجہ سے فرنڈز ہماری دنیا میں بہت سے نئے عوشکار ہوئے ہیں اور ان عوشکاروں کی وجہ سے ہی آج ہمارا جیون اتنا آسان ہے دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کچھ سالوں پہلے جب پی سیو ہوا کرتے تھے تب ہمیں اگر کسی سے بھی کال دوارہ بات کرنی ہوتی تھی تو ہم کو پی سیو میں جا کر اور یا پھر اپنے گھر پر رکھے ٹیلی فون سے ہی بات کر پاتے تھے مگر پھر آیا موبائل فون اور موبائل فون نے آتے ہی ساتھ ہمارے جیون کو بدل کر رکھ دیا موبائل فون کو ہم کہیں بھی اور کبھی بھی استعمال کر سکتے تھے حالانکہ موبائل فون میں بھی دیرے دیرے صدار ہوئے اور پھر موبائل فون بن گیا ہمارا سمارٹ فون جس سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کیوں کتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے نا یہ سب اور بھی نہ جانے ایسے کتنے جینیس ہیں جنہوں نے اپنے عوشکاروں سے پوری دنیا کے لوگوں کو ہی آسرچکت کر کر رکھ دیا اور آپ ہم ان عوشکاروں پر اتنا نربار ہو چکے ہیں کہ ان عوشکاروں کے بینا ہمارا پل بھر کبھی کام نہیں چل سکتا نمشکار دوستو آپ کا سواگات ہے ینسائی کی ایک اور بہترین اپیسوڈ میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسا ہی کامال کے عوشکاروں کے بارے میں بتاؤں گا جن عوشکاروں نے دنیا کے لوگوں کو آسرچکت کر کر رکھ دیا جیسے کی دنیا کا پہلا مکڈانالڈ ریسٹورنٹ کہاں کھولا گیا تھا اور وہ پہلی مہلا کون سی تھی جس نے بکنی پہننا شروع کیا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو میرا آپ سے نیویدان ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جس سے اس چینل پر آگے آنے والی اور بھی کامال کی ویڈیوز آپ ٹائم ٹو ٹائم دیکھ سکے ٹیسلا کی پہلی الیکٹرک کار ٹیسلا الیکٹرک کار کے پریمیوں کو یہاں جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ٹیسلا کی پہلی الیکٹرک کار 2008 میں لانچ ہوئی تھی اور یہاں گاڑی دنیا کی پہلی لیتھی ایم آئی آن بیٹری پر چلنے والی کار تھی ساتھی ساتھ یہاں گاڑی دو سو کلومیٹرز پرتی اوار کی تیج گتی سے دولنے میں بھی سچھم تھی جو کی فل چارج ہو جانے کے بعد تین سو بیس کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر بڑھے ہی آسانی سے تیہ کر لیتی تھی اور یہی کارن بھی تھا اس کے ریکار توڑ بکنے کا 2008 سے لے کر 2012 تک یعنی کی کیول چار سالوں میں ہی یہاں کار کیول یوروپ میں ہی دھائی ہزار سے بھی زیادہ ماترہ میں بکی ان دنوں یہاں کار کافی چرچہ میں بھی تھی ان الیکٹرک کارز اور یہاں تک کی الیکٹرک ٹرین بنانے کا وچار بھی تیسلا سے ہی چرائیا ہوا ہے کمپنی کا اس کار کو بنانے کا مین مقصد فیول یعنی اردھن کو بچانے کا تھا اب تو خیر اس کے ڈیزائن میں کافی بدلاؤں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ تیسلا نے ایک ٹریلیم ٹرک بھی بنایا ہے جو کی دنیا کا سب سے یادہ آرام دائک اور مضبوط گاڑیوں میں سے ایک ہے یہاں ٹرک اتنا مضبوط بنایا گیا ہے کہ یہ اپنے مالکوں کو کسی بھی سڑک درگھٹنا سے بڑے ہی آسانی سے بچا سکتا ہے تیسلا کمپنی نے ابھی تک اکیلے ہی 20 لاکھ میلین ڈالرز کا تیل بچایا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑی بات ہے دنیا کا پہلا آرٹی فیشیل دل دنیا کا پہلا کمپلیٹلی آرٹی فیشیل دل Massachusetts کمپنی دوارہ 2 دسمبر 1982 میں بنایا گیا تھا یہاں ایک جیوکور اور ایک بائیوکور تھا جس کو کسی بھی روگی میں بہت ہی آسانی سے لگایا جا سکتا تھا اس دل میں لہو آیان ارجہ ہستانترن بائیو سنسر اور پلاسٹک بیٹری لگائی گئی تھی جو کی خود ارجہ دوارہ چارج ہو جاتی تھی اس دل میں کسی بھی تاروہ ٹیوب کا ذرا بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا اسی وجہ سے اس میں کسی بھی پرکار کے خطرے کے جوکم بے حدی کم تھے اسے ایک روگی میں پرویش بھی کیا گیا لیکن پھر بھی آرٹی فیشیل حال کی وجہ سے اس مریض کو اسکین انفیکشن ہو گیا اس پوری طرح سے آرٹی فیشیل دل کو سرواتی پرچھنوں کے دنوں میں کیول 15 مریضوں پر ہی لگایا گیا تھا دنیا کا پہلا موبائل فون پہلا برانڈ جس نے موبائل فون بنایا اور دنیا بھر کو آسرچکت کر دیا وہ بران تھا موٹو رولا تین اپریل 1973 میں جان فرانسیس مٹشل اور مارٹین کوپر دوارہ بنایا گیا ڈائنا ٹیک 800 دنیا کا پہلا ویرلس موبائل تھا جس کو آپ کہیں بھی بہتی آسانی سے لے جا سکتے تھے لیکن اس موبائل کا وجہ 1.1 کلو گرام تھا اور اسے پورا چارج کرنے میں تقریبا 10 گھنٹے لگ جاتے تھے اور پورا چارج ہو جانے کے بعد آپ اسے کیوال 35 منٹ ہی یوز کر سکتے تھے ویسے اس موبائل کو خریدنے والے کو 30 منٹ کا ٹال ٹائم بھی فری ملتا تھا اس موبائل کی قیمت اس سمیں بھارتی روپیوں میں تقریبا 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ بیٹھتی تھی دنیا کی سب سے پہلی سیلفی 2012 تک دنیا بھر میں کوئی بھی سیلفی کے بارے میں نہیں جانتا تھا سیلفی کا سب سے پہلے ڈشنری میں نام آیا 2013 میں اور اسی سال سے یا آتے ہی ساتھ بہت تیجی سے دنیا بھر میں فیلنے لگا یہاں تک کی ہر ٹی وی چینل پر اس کا نام سننے کو ملنے لگا اس پر کئی گانے بھی بنے جیسے اور یہ انہی جیسے گانوں نے اسے اور بھی زیادہ وائرل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے کافی پسند بھی کیا لیکن اس کا عوشکار تو 2002 ہی میں ہو گیا تھا جب ایک آسٹریلین لڑکے نے اپنی تصویر کو انٹرنیٹ پر پوسٹ کیا اور اس لڑکے نے اس تصویر کا نام دیا سیلفی اور آسٹریلیا ہی ایک ماتر ایسا دیش تھا جس نے دنیا بھر میں سب سے پہلے اپنے فونز میں فرنٹ کائمرہ دینا شروع کیا اپنی خود کی تصویریں لینے کے لیے دنیا کی سب سے پہلی بھکنی دنیا کی سب سے پہلی بھکنی پاٹ جولائی 1946 میں ایک فیشن شوک کے دوران سامنے آئی اسے دیکھ کر پوری آڈینس ایک دم سے آسٹریچکت ہو گئی کیونکہ یہاں اس سمئے مائلاؤ دوارہ پہنا گیا سب سے چھوٹا کپڑے کا تکڑا تھا اور باقی کی بھی موڈلز اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی اس فیشن ڈرس کو لیویس ریالڈ نے بنایا تھا جو کی ایک آٹومیٹیو انجینئر تھے انہی دنوں ہو رہے پرمانو پرچھن بکنی ایٹم سے ہی ملا گر اس کا نام بکنی رکھا شروعاتی دنوں میں تو مائلائیں اسے پہننے میں شرماتی تھی لیکن کچھ دنوں بعد اس کو سویمنگ کاسٹیوم سمجھ کر پہننا شروع کیا گیا اور پھر 1960 آتے آتے سب ہی نے اسے فیشن کے روپ میں سویکار کر لیا